پاکستان ریلوے انتظامیہ کا نیا کارنامہ کراچی اور سرگودھا کے درمیان چلنے والی ملت ایکسپریس کے واش روم میں برف زخیرہ کی جانے لگی ہے ٹرین کے واش روم میں زخیرہ برف کا پانی پینے کا پانی استعمال ہونے لگا ہے ٹرینوں میں مسافر گندہ پانی اور برف استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اسے حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ جی این این کراچی نیاز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں نیاز ابھی تک حکام کو پتا نہیں چلا اس معاملے کا جی بہت شکریہ ملت ایکسپریس ہے جس میں یہ جو برف ہے اس کے بلوگ جو ہے وہ واش روم میں جو ہے وہ زخیرہ کرنے لگے ہیں اور باقاعدہ طور پر ریلوے جو حکام ہے انہوں نے اس کی تذبیقی ہے کہ ہیدرباد سے یہ برف جو ہے وہ ٹین میں جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہے یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ برف جو ہے وہ براہراس لوگ استعمال نہیں کرتے لیکن یہی برف جو ہے وہ پانی کی زندے بوتلے اور جوسز کی جو ہے ٹنڈا رکھنے کے لیے جو ہے وہ بعد میں ڈیفریزر اور فرجو میں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے حالانکہ ہر ٹرین کے ساتھ جو ڈائننگ کار ہے اس میں باقاعدہ طور پر نہ صرف فرجو اور دیگر چیزیں بلکہ برف وہاں تھی سٹور کی جاتی ہے لیکن ریلوے انتظامیہ کی غفلتیں خاصوں پر ڈائننگ کار انتظامیہ کی کہ وہ جو برف ہے وہ واشتروم میں جو ہے وہ سٹور کر رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو اسی وجہ سے خاصوں پر جو مسافر ہیں جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں وہ یہ گندہ اشیاء جو ہے وہ استعمال کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہے اس حوالے سے جو پاکستان ریلوے انتظامیہ ہیں اب وہ سکر دیویجن اور کراچی دیویجن وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرین انتظامیہ یا جو ٹائننگ کار انتظامیہ جو واشتروم میں برف سٹور کرتی ہے ایک خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے چھیک ہے بہت شکریہ نیا سالی